بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی فورٹی نیوز ایچ ڈی آج ہم آپ کو زلہ چونیا کی سیر کرانے جا رہے ہیں قصور ایک ایسا طریقی شہر جس کی طریق کسی بھی دوسرے شہر سے بالکل مختلف اور جدا ہے طریقی حوالہ جات گواہ ہیں کہ یہ علاقہ موجودہ شہر بننے تک ساتھ سے نو مرتبہ تباہ ہوا پھر آباد ہوا تاریخ میں لہور کا ہمپلہ یا اس سے بھی پرانا یہ شہر جس نے مختلف حکومتیں دیکھی جنگ و جدل دیکھی آج زلہ قصور میں اپنی شان و شوقت کے ساتھ کھڑا ہے مرکزی شہر لہور سے ستر کلومیٹر کے فاصلے پہ آباد یہ جادوائی شہر جہاں قلعہ بارہ دری مندر گردوارے اب بھی موجود ہیں اس بات کی گواہی ہیں کہ یہاں کئی مذہب کے عقیدے آباد رہے اگر اس نام سے چونیا کی وجہ تسمیہ دیکھیں تو جو روایت مشہور ہیں وہ یہ ہیں کہ چونیا چونی کی جمع ہے چونی کا مطلب موتی ہے کہتے ہیں یہاں موتیوں کی بہتات تھیں اس لیے اس کو چونیا کہا جاتا تھا دوسری وجہ تسمیہ جب محمد بن قاسم حملہ آور ہوا تو اس علاقے میں ہندو راجہ کی حکومت تھی اور یہ علاقہ ملتان کے زیر اثر تھا جب محمد بن قاسم نے توان طلب کیا تو اس راجہ نے کہا میرے پاس اتنی بڑی رقم موجود نہیں میں قسطوں میں توان ادا کروں گا اور زمانت کے دور پہ اپنے بیٹے مہا چناور کو بھیج دیا اور وہاں مسلمان ہو گیا جب واپس آیا تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا وقت گزرنے کے بعد مسلمانوں نے اس کی قبر پہ مقبرہ تمیر کروایا اور اس کی جگہ کو چنواری کہہ کر پکارا جانے لگا جو بعد میں چونیا ہو گیا ایک اور مشہور روایت ہے کہ یہاں اسلام نہیں تھا مغل دور میں ایک بزرگ حضرت جہانیہ جن کا میزار اسی شہر میں موجود ہے وہ آ کر آباد ہوئے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کی اور لا تداد لوگوں کو مسلمان کیا ان کے نام سے اس علاقے کو جہانیہ کہا جانے لگا جو بعد میں چونیا ہوا ایک اور مشہور روایت ہے کہ مغل بادشاہ اکبر نے اپنے چہیتے وزیر ٹوڈرمل کو جب جنگیر دی تو اس علاقے کا نام ٹوڈرمل نے اپنی لادلی بیٹی چونی کے نام پہ چونیا رکھا یاد رہے ٹوڈرمل کی بارہ ردی بھی یہاں موجود ہے آج کے دور میں چونیا کی سب سے بڑی پہچان چھانگا مانگا کا مسنوی جنگل ہے جسے انگریز دور میں لگایا گیا چونیا دریائے بیاس کے ساتھ واقعہ ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ سات سے نو بار غرق ہو کر پھر سے عباد ہوا اور اس کی تباہی اور عبادی کی وجہ کوئی حاملہ یا جنگ نہیں بلکہ دریائے بیاس تھا جس کے کنارے عباد ہونے کی وجہ سے اسے اس تباہی کا سامنا رہا اس شہر کا ایک قلعہ ہے جس کے کئی دروازے ابھی تک قیم ہیں مغل دور میں یہاں ایک بہت بڑی چھامنی اور اسلے کی ایک فیکٹری تھی آج بھی شہر کے مغربی حصے میں اس فیکٹری کی باقیات کی صورت میں بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑے مل جاتے ہیں کچھ عرصہ پہلے شہر کے گردہ گرد سات بڑے ٹیلے تھے جو یارہ سے اٹھارہ صدی تک کی عبادی کے اثار ظاہر کرتے تھے اب ان ٹیلوں کو ختم کر کے مکانات تمیر کر لیے گئے ہیں اٹھارہ صدی میں دریائے بیاس کی وجہ سے ایک بڑے سلاب کی تباہکاری کے آخری اثرات ملتے ہیں سکھا شاہی کے دور میں سکھ دور کی کچھ حویلیاں بھی خستہ حال میں نظر آتی ہیں جب چونیاں پر راجہ رائے کی حکومت تھی تو یہاں کا ایک ڈاکو پیرا بلوچ نے لوگوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا جس کو بڑی مشکل سے ختم کیا گیا ستارہ سو بیس میں چونیاں کے علاقے پرچوکی کے مقام پر قصور کے نواب حسین خان اور لہور کے مغل گورنر عبدالسمد کے درمیان ایک بڑا میدان جنگ ہوا جس میں نواب حسین خان کو شکست ہوئی یہاں موجود کئی پرانی امارتیں مندر گردوارے کھنڈارات موجود ہیں جن پہ بہت سی تحقیق ہو سکتی ہے جس سے سیاحتی دنیا کو اس طرف مائل کیا جا سکتا ہے آج اس شہر نے ایک اچھی خاصی عبادی کا روپ لے لیا ہے آج اس شہر کی عبادی دو ہزار ستارہ کی مردم شماری میں اٹھارہ لاکھ پچیس ہزار سے زائد تھی اس کی ستائس یونین کانسلز تھی آج یہاں موجود تاریخ مٹتی جا رہی ہے رہیشی عبادیاں تاریخ پہ ہیوی ہو گئی ہیں بہت سے اثار بہت جلد ختم ہو گئے اور بہت سے ہوتے جا رہے ہیں جس کے بچاؤ کی بہت اثر ضرورت ہے تاکہ اس طریق کو محفوظ کیا جا سکی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں تب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی